مبارک بات پیش ٹڑنے کے لیے آپ سب کے درمیان ہیں مفتی آزم پاکستان آپ سب کی حضمتوں کو سلام ہے جنہوں نے نہ گرمی دیکھی نہ بارش دیکھی نہ دھوپ دیکھی نہ تھکن دیکھی نہ بھوپ دیکھی نہ پیاس دیکھی آپ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے اور ان کی خصوصی نگاہ سے جو وطن عزیز پاکستان ہمیں ملا ہے اس سے سچا پیار کرنے والے لوگ آپ ہیں آپ ایک سیاسی جماعت ہیں اس لیے سیاسی مطالبات کے ساتھ میدان میں آئے اور تمام تنظیموں کا حق ہے کوئی چھک جاتا ہے کوئی پک جاتا ہے کوئی پیسے لے لیتا ہے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین عزوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت اور تعلیمات کی روشتی میں چلنے والی عظیم تحریک نہ جھکنے والی ہے نہ پکنے والی ہے نہ دبنے والی ہے نہ خوف کھانے والی ہے اس کو کوئی نہیں رکھ سکتا ہے انشاءاللہ عزو جل ہماری کامیابی کی زمانت یہ ہے کہ ہم امیر المجاہدین کے دیئے ہوئے پاکیزہ مشن پر چل رہے ہیں نام امیر المجاہدین کا لیہاں دیکھو کہ ایسی تھندی ہوایں آنا شروع ہوتا ہے عجی میرے بابا جی دی عجی میرے بابا جی دی عجی میرے بابا جی دی جب ہم فیضاباد میں فیش ساتھ آئی تو چاروں طرف سے جب لوگوں نے اغیار کے اشاروں پر نام اسے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلنے والے ان پروانوں کو بجھانے کی کوشش کی تو ان کی حفاظت کے لیے مدینے والے نے خود ہی ہوا چالا جو ہماری طرف گیس مارتے تھے واپس انہی کی طرف جاتے تھے آپ وہ خوش ہیں لیکن البرکتو مہا کابلکم آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے سر پر آپ کے بزرگوں کا حد ہے آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ استاد خادم حسین عزوی رحمت اللہ ادعالہ علیہ کس طرح اپنے استاد مولانا عبدالسلطان صحیح بھی دامت برکاتوں العالیہ کی عزت اور قدر کرتے ہوئے کس طرح ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں اور آج ان کے پردہ کرنے کے بعد ان کے بیٹے حافظ سعید حسین عزوی حافظ انس حسین عزوی کس طرح ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں کس طرح استاد محترم رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا مفتی آزم پاکستان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا اسی طرح ان کے شہزادوں نے ان کی شورہ نے ان کی تحریک نے بھی مفتی آزم پاکستان دامت برکاتوں العالیہ کی برکتوں سے مستفیض ہوتے ہوئے ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا ہوا اس لیے کل رات ہم بالکل نہیں سوئے میں تو پھر فجر کے بعد فورجر لیٹ گیا مفتی صاحب قبلہ فجر کے بعد ایک منت بھی نہیں سوئے اور مسلسل جو ہے وہ سفر میں ہیں صرف اس لیے کہ آپ لوگ روڈ پر ہیں جس پہ بھی بات کی جا رہی ہے وہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہمارے بچے جب کراچی سے چلے ہیں تو کوئی پتہ نہیں ٹوٹا کوئی گھمڑا نہیں ٹوٹا کسی کو نقصان نہیں ہوا بلکہ لوگوں کو کھانا کھلایا لوگوں کو پانی کھلایا لوگوں کی خیر خواہی کی ایمبولینسوں کو راستہ دیا ہر اچھا کام کیا جو کام گورنمنٹ کے کرنے کے تھے وہ ہمارے بچے کرتے ہوئے جو الحمدللہ ہم ہی لوگ ہیں جو حقیقت میں میڈن پاکستان ہیں نہ ہم ایرانی ہیں نہ ہم سعودی ہیں ہم کسی کی لڑائی اپنے میڈان میں نہیں لڑتے ہم پاکستانی ہیں ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا اس پاکستان کو بچائیں گے بھی ہم اور چلائیں گے بھی ہم انشاءاللہ انشاءاللہ عزبجل آج بھی تو کل آپ ہی لوگوں میں سے وہ لوگ پیدا ہوں گے انشاءاللہ عزبجل آج بھی وہ لوگ ہیں بس سامنے آنے کی ضرورت ہے جو ماہرین معاشیات ہیں آج بھی وہ لوگ ہیں آج بھی ہمارے پاس حکومت کو اچھا چلانے والے ایماندار لوگ موجود ہیں الحمدللہ لیکن پچھتر سالوں سے بار بار موقع بھی ایمانوں کو دیا جاتا ہے لیکن آج جو کرسی اقتدار پر ہیں ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں جن کے ہاتھ میں اصل طاقہ سے ہم کوئی بتا دینا چاہتے ہیں کہ بھی ایمانوں کو بہت مرتبہ آزمالیا ایک مرتبہ ایمانداروں کو ہوئی آزمالیا یہ وہ لوگ ہیں جو سچے پاکستانی ہیں جو پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں ان کے مفادات ان کی جائدادیں امریکہ لندن میں نہیں ہیں ان کے بنگلے ان کے بینک بیلنس کئی سرے محل نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو روکی سوکی کھاتے ہیں اپنے وطن میں چین سے سکتے ہیں چین سے جیتے ہیں یہ وہ ایماندار لوگ ہیں جو اللہ کا بھی حق پورا کرتے ہیں اور بندوں کا بھی حق پورا کرتے ہیں اگر یہ لوگ آگے آئیں گے تو انشاءاللہ پاکستان آگے کی طرف چاہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا کون ہمارا رہنما محمد و رسول اللہ دستور ریاست کیا ہوگا دستور ریاست کیا ہوگا محمد و رسول اللہ اور کون ہمارا رہنما محمد و رسول اللہ آپ دعوت کے خطاب دے رہا ہوں ساتھ بھائی کی جادت سے محمد و رسول اللہ محمد و رسول اللہ محمد و رسول اللہ